مفتی صاحب ایک حدیث ہمارے بیان کی جاتی ہے جس کے اندر یو ذکر ہے کہ رمضان کے آخری جمعے کے اندر جو کچھ مخصوص طریقے سے نوافل پڑھ لے گا کچھ نمازیں پڑھ لے گا تو اس کی ساری قضائیں عمری ختم ہو جائے گی کیا یہ حدیث درست ہے اور اس کا کیا شرع حکم ہے یہ جو حدیث ہمارے بیان کی جاتی ہے عام طور پر کہ رمضان کے آخری جمعے کے اندر کسی نے دو رکعت نماز قضاء کی نیت سے پڑھ لی تو ساری زندگی کی قضاء کی نمازیں معاف ہو جائیں گی یہ بلکل ٹھیک نہیں ہے اس لیے کہ آپ جس دلیل کی بنیاد پر عمل کرتے ہیں اس دلیل کو دیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے اگر مثلا آپ کسی روایت سے استدلال کر رہے ہیں تو روایت سے استدلال کرنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں کہ اس روایت کی سنت پر اور اس روایت کے مطن پر کسی بھی طرح کا اعتراض نہ ہو اگر روایت کی سنت پر یا روایت کے مطن پر کوئی اعتراض ایسا ہو جسے ہم قبول نہیں کر سکتے اس روایت کو تو اس سے استدلال کر کے اگر آپ کوئی نتیجہ نکالیں گے کوئی عمل کریں گے ظاہری سی بات ہے وہ دین میں ایک نیا عمل کلائے گا اس لیے کہ آپ نے بغیر کسی دلیل کے وہ عمل کر لیا اسی طریقہ کار سے اگر کسی بھی روایت کی بنیاد پر آپ استدلال کر رہے ہیں لیکن وہ روایت سنتاں ٹھیک ہے مطن اس مطن میں اس کے کوئی اعتراض آ جاتا ہے یا مطن اس کا بہرحال آپ کو ٹھیک لگ رہا ہو یا سنت میں اعتراض آ رہا ہو کسی بھی طریقے سے عیب سے خالی ہونا چاہیے یہ جو روایت آپ بیان کر رہے ہیں یہ روایت ایسی ہے کہ جس کو علماء مہدیسین موضوعات کے اندر شمار کر کے گئے یعنی جوٹ ہی بنائی ہوئی روایت ہے جس نے نماز جمعہ آخری جمعہ کو رمضان میں دو رکعت قضا نماز پڑھ لی ساری زندگی کے لیے اس کی قضا نمازیں معاف ہو جاتی چونکہ یہ جوٹ باندھا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام پر کسی نے اور وہ پکڑا بھی گیا اپنے جوٹ کے اندر علماء واضح بھی کر چکے ہیں لہذا یہ حدیث نہیں ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک جوٹ ہے تو اگر کوئی سی شخص نے اللہ کے نبی علیہ السلام پر جوٹ باندھا اور اس جوٹ سے میں استدلال کر کے کوئی عمل کروں گا تو اس پر کیا ثواب ملے گا مجھے یادہ استدلال کرنے سے پہلے آپ جس دلیل کی بنیاد پر کوئی عمل کر رہے ہیں اس کو بغور دیکھنا پڑتا ہے آیا وہ کسی بھی طریقے سے ہمارے دین میں ثابت بھی ہے یا نہیں ہے اچھا ہاں یہ ضرور ہو جاتا ہے کہ جیسے میں آپ کو بیان کر دوں کئی لوگ کا حوالہ دے دیتے ہیں وہ قبول کیا اور اسی روایت کی بنیاد پر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ نماز پڑھنا مشروع ہے تو یہ کئی لوگ حوالہ بھی دے دیتے ہیں تو میں بیان کر دیتا ہوں کہ کبھی کبھی کسی سے غلطی ہوئی آتی ہر انسان وہ غلطی کا احتمال لگتا ہے اس کے اندر ایک احتمال ہے غلطی کر سکتا ہے صاحب بنایا نے بالکل لکھا اور اس روایت کو لکھنے کے بعد اس عمل کا بھی ذکر کیا لیکن اس کے بعد جتنے بھی شارحین آئے ہیں بات میں متاخرین جتنے بھی علام آیا ان سب نے ذکر کر دیا کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے اس لئے کہ چکے یہ روایت موضوع ہے اس موضوع روایت کے بنیاد پر کسی بھی دین کا ہم حکم استمبت کریں نہیں سکتے لہذا اس لئے آپ عبدالحی لکھنوی صاحب کو پڑھ لیں یا موجودہ دور کے اندر آپ نے دیکھنا ہے تو احمد رزا خان صاحب کو پڑھ لیں فتاوہ رزاویہ کے اندر ان سے بھی سوال ہوا کہ اس حدیث کے بنیاد پر جو قضاء عمری کی نماز پڑھی جاتی ہے تو احمد رزا خان صاحب نے بھی جواب میں لکھا کہ یہ عمل قضاء عمری کی جو نماز ہے یہ بالکل بدد بنتی ہے ہمارے دین کے اندر کہ اس کے پیچھے کوئی قرآن سنت کے دلیل نہیں اور جو روایت ہے وہ موضوع اور جوٹ ہی روایت ہے تو موجودہ جو دور کے بڑے علماء ہیں ان کو بھی اگر آپ پڑھ لیں یا صاحب بنایا کے بعد کے جتنے علماء ہیں وہ سب متنبع کر چکے ہیں اب اس غلطی کو دلیل بنا کے تو ہم پیش نہیں کر سکتے لہٰذا یہ چیز ضرور ذہن میں رکھے گا ہمارے یہ عمل بھی بہت چلتا ہے کہ نماز جمعہ میں دو رکعت پڑھ لی پر ساری نگی کی قضاء نمازیں معاف ہو جاتی ہیں ایسا بالکل نہیں ہے اور اللہ تعالی ہمیں سمجھنی کی توفیق دے